ناظر اسلام علیکم میں سیور فوڈ میں ہوں اور میرے ساتھ نعیم صاحب ہے نعیم صاحب کی شخصیت آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے سیور فوڈ کی بنیان نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ جس مقام پہ اس کو لے گئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے قابل فخر ہے پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہے کہ ہمارا اپنا برینڈ ہے اور اتنا عالی فوڈ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ صرف ایک ہی ریسٹورنٹ میں آتا ہوں اور وہ سیور ہے کیونکہ مجھے فیٹی لیور کا پرابلم تھا میں کسی اور جگہ کھا نہیں سکتا نعیم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ نعیم صاحب آپ نے یہ میار کیسے مینٹین کیا ہوا ہے یہ میار ہم نے اس طرح کیا کہ ہر وقت جلدہ سوائی کا خیال رکھتے ہیں لیور پوری دیتے ہیں لیور پوری رکھتے ہیں لیور کو جو کام کرنے کے لیے جگہ نا وہ پوری مہیا کر ٹھیک صاف ستھری دیتے ہیں پھانی وافت مقدار میں دیتے ہیں ٹھیک ہے ملکہ پہلے تو ورکر کی سوائی ٹھیک مال میں اپنے فلورز جہاں کام کرنا لوگوں نے وہ جگہ صاف ہو ٹھیک پھر مال میٹیریل جو بھی آپ رہا میں چیز کر رہے ہیں بہت اچھی کوالیٹی کا ہو ٹھیک اس لئے کوئی نقص ملکہ ناقص چیزیں نا آٹرمارٹک علمداللہ وہ میار جو آٹرمارٹک اوپر آتا ٹھیک بات کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے چیز بھی اچھی پرچیز کر لی صالح کچھ کرنے کے بعد ورکر نے پورا ٹائم اس کو نہیں دیا یا اس کی لے کو بانجھے نہیں کی ٹھیک تو وہ چیز بڑی بڑی کیجن میں خراب ہو گئی ٹھیک وہ اس کا جو لاؤس ہے وہ ساتھ جاگہ کس پر پڑے گا بلکو ٹھیک مالک پڑے گا مالک جو آگے نانسر کر دے گا ٹھیک تو جو جو چیز آئے گی جو مہنگی آگے گا مہنگی پرچیز ہوتی ہے تو اس کی جو اپنا پروڈکشن اس کی مہنگی ہو جائے گی ٹھیک جب پروڈکٹ جب جو تیار ہوئی ہے وہ مہنگی تیار ہوئی ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک تو کوشش کر دے کہ اس کو جو مین مارکیٹیں وہاں سے راہ میٹریل پرچیز کیا جائے ٹھیک لوگ جو مالک جیسا کو ڈرائی ہے ٹرمچ چاہوالا ہے دالیں چیزیں ان کو ان کے لئے تو وہ ڈرائی سٹوٹ چاہیے سپری والے جو ان کو تھرڈے سٹوٹ چاہیے چکن ہے بیپ ہے ان کو مائنس والے چاہیے ٹھیک ہے مائنس والے کو ایسے ساپنگیٹ رول کا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ اس کو سکسیسفولی چلا رہے ہیں اور لوگ سیڈسفائی ہیں کسٹمر سیڈسفائی ہیں کوئی اور بزنس یا کوئی اور اس پروڈکٹ کو لے کے کامیاب نہیں ہو پا رہا یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ اس میں سب سے زیادہ ہمارے اپنا کمال کو نہیں ہے اچھا یہ سب ملک اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو نوازتا ہے پھر کسی کو فرپٹنی میں نواد رہا ہے کہ اس کو فود میں نواد رہا ہے کہ دوری سنوڈ میں کر رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی فیلڈ میں رہا کے کام کریں جب لوگ دوسرے جو آتے ہیں وہ بیار مدد ہے کہ اس کے ناوں کے پاس بہتے جربا ہوتا ہے صرف وہ پیسے کی بلپ ہوتے پر اس طرح ہی کام ہوتا ہے وہ برکر تنگ کرتے ہیں پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو بھی بزنس ہے اس کے براہ آپ کا اپنا کتنا ہولڈ ہے جب آپ کا اپنا ہولڈ ہوگا پھر برکر بھی آپ کے آسانی سے کام کرے گا اور آپ کی چیز جو بھی تیار ہوگی وہ بہتر تیار ہوگی ہے اچھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے محبت کریں تو پھر کامیابی ہے پیسے کے پیچھے نہ جائیں وہ بعد میں پیسہ آپ کل بھی آ جائے گا جس طرح اپنے پیشے کے ساتھ محبت نہیں کی نا وہ کبھی کامیابی ہوتا ہے ٹھیک ہے پیشے کے ساتھ محبت مسال ایسے ہے کہ جب وہی بھی چیز ہمارا برکر پر چیزیں کیلئے جاتے ہیں وہ ہر وقت ہمارے ساتھ آ چھتے ہیں چیز نہیں مل رہی مہنگی مل رہی ہے یا کیا کریں گے تو سارا ہم پیچھے فیڈ کرتے ہیں کہ اچھی قولٹی کی بھی پر لے کے آ رہی ہیں اور جتنے دوروں سے اتنے لے کے ہیں فال دنبال کا چیز سختی ملتی ہیں ٹھیک لوگ کہنے ہیں کہ اٹھالو جی پھڑا ہوں ہم نہیں اس طرح کریں جو ڈیڈی کا ریٹ ہوگا وہ ہی لے گا یعنی قولٹی آپ کنشورڈ کرتے ہیں اور اس میں سم ٹائم آپ کو چیز مہنگی بھی ملتی ہے سستی بھی لیکن آپ نے اپنے ایک ریٹ رکھا اس کے ریٹ بجا رہے ہیں اس کے اوپر وہ ساری جو ہے نا اس کی اتار چڑھا ہوں اس کا جو خرچہ پھرتا ہے وہ ہمانا جو پھرتا ہے ہم اس کی پرداشت کرتے ہیں نایم صاحب آپ کی کامیابی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں بھی خرج کرتے ہیں اس میں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ تو بہت ضروری ہے اس کے بغیر جو بندہ کام کرتا ہے میرے خیال میں کہ وہ اس کا حق مال ہے دوسرے لوگوں کا اس میں اللہ تعالی نے واضح قرآن پاک میں فرمایا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو وہ جگہ پہ مال کا ذکر ہے جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اور جب تمہیں فصل کٹو یہ بھی آیت کا عصد تجمہ ہے اور جب تمہیں فصل کٹو تو اللہ کا حق ادا کر دو وہ جو غریبوں کو دو پھر والدین کو دو پھر یہ جب چیز یہاں کلے گے تو اللہ تعالی جو اس میں بلاد میں برکت ڈالے گا آپ کے نفسانات کم ہو جائے گے آپ کو چیزیں کم خراب ہوں گے تو وہ ایسے تو اللہ تعالی امتحان ہر سٹیج کے لیتا تھا اللہ تعالی سبحانہ کو جانچتے ہیں مفمال دے کے بھی دیتے ہیں اور نہ دے کے بھی یائیو اللہ دینا آمان افتائینو بستبری وصلاف ان اللہ مرسان جلی یہ ہوئی بات ہے کہ جب آپ نقصان ہو پھر بھی اللہ کا شکر پیدا ہو پھر بھی اللہ کا شکر نقصان ہوا وہ ساتھ ہے کہ اللہ تعالی امتحان بیتری ہو یہ بتائیے جب آپ نے کتنے سال پہلے شروع کیا اور جب شروع کیا تو کام نہیں چلا ہوتا ہے کام کے حوالے سے کتنا سبرعظمہ کام تھا اور اس میں آپ کس طرح ثابت قدم رہے کئی دفعہ دیسار ہوئے جب شروع شروع میں جب ہم ایٹی ایٹی نائن میں اللہ تو عقل صاحب جو آنا یہ اس میں اللہ کا جو آنا بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے بزرک کے اندر یہ بزرک جو گے بزرک کا معاملہ اللہ کیا ہے اللہ نے کہا میں تم میری لگ دیتا ہوں تو دوسرا بندہ تو بزرک نہیں سکتا بلکل ایسا جب ہمارا یقین ہی نا ہمیں اللہ دیتا ہے ہم کہیں کہ ہم خود کو ماتے ہیں ہم نے جو کام کیا وہ اس کی عوض لیا جانا وہ نہیں ہے ہمارا کام ہے محنت کرنا محنت کرنا اور ایک دائرے میں رہا کے بلکل جسے عبادت کے بارے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کے ایک دائرے میں رہا کے بازت یہ براہ کے موٹے سو نوبر پڑھ دی دوسرے دنے فجر فجر بھی نہیں پڑھی ہے بیلنس رہے ہر چیز کو بیلنس رہے ٹھیک ہم کتنے بھی بارے پروڈٹرٹس یار کرتے ہیں اکس ہم لوگاں کہتے ہیں دبا کے چالتے چیزیں ہم ہر چیز کو بیلنس رہے ایک عام آدمی کھائے جو بھی بردی کھائے بڑا کھائے مریض کھائے اس کو یہ تکلیم نہ دے اچھا جو لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں کچھ لوگ کاروباری ہوتے ہیں جو ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کاروبار میں آئیں عام طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاروبار میں جو آتا ہے وہ حوز کا شکار ہوتا ہے حوز ہے زیادہ کمانے کی کیا ضرورت ہے لیکن آپ اور آپ جیسے اور جو کامیاب لوگ ہیں جو کاروبار میں بہت آگے ہیں میں زیادہ طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں کام سے محبت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کام بڑا ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں پیسہ تو انسان کی کتنی ضرورت ہے کتنی بھی نہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور لوگوں کو کہ ان کو کاروبار میں آنا چاہیے اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کاروبار اس لیے ہے کہ لوگوں کو نوکری فراہم کریں تاکہ لوگوں کے گھر چولے جلیں اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے بلکل آنا چاہیے اس پہ امدی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی لگاہ بھی دین میں یہ لگاہ بھی آپ محنت نہ کریں آپ کم سے کم پیسہ کمائے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہو زیادہ سے زیادہ بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کاروبار میں جائیں لیکن اس میں ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے حضرت پر لے گئے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کار نہ لگ آپ کو بھائی گھوڑے ہیں جتنے دھرا سکتے دھائیں لیکن جسا سا جسا جو حق اللہ کا وہ سا سا دیتے جائیں یہ نہیں کہ وہ صلاح روکتے جائیں توڑتے جائیں جو بھی یہ نعمت یہ میں نے ایک عالم کا سنا آیتوں سارا کران پاک سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں سے بے شک سان اللہ اسی میں بہتری ہے اور جو بھی سیدھا کام کرنے والا سیدھا کام کرنے والا اسی میں پکا ہے پکا ہے جیسا کہتا ہے امانداری کے اندر بکا ہے وہ بیمانی کو کہیں بکا نہیں ہے ہمیں بیمانی کو پکا ہے تو پھر ہمارا دین کو حرف آتا ہے ہاں بالکل صحیح امانداری ہے وہ ہے ترقی ہاں امانداری جو ہے وہ ہے باقی جتنی کو بیند کرتا ہے اللہ تعالی ضرورت کفل دیتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پلکل بیفارگوں کے بیٹھ جائیں اللہ ہمیں دے گا ایسے بھی نہیں بیند بھی کرنی پڑے گی اور اللہ متوقع نہیں کرنا پڑے گا سب کچھ کرنے کے بعد آپ اللہ پہ توکر کریں بلکل وہ آپ کو حضورت دے گا نعیم صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کے ماشاءاللہ کتنے آٹلیٹ ہو گئے ہیں اور کتنے شہروں میں ہیں اور کتنے ملازمین آپ کے پاس کام کرتے ہیں ابھی مرفض ہے در فلاں کوئی سمال کے دو اپنا چیئے ہیں چار پیڈی بھی ہے دو اوٹ پی ایم بھی ہے اب وہ بھی انڈر پروسس ہیں تو کتنے ملازم کام کرتے ہیں ہر جگہ ملاک ہیں دوبارہ مبارک بات خوش قسمت سے آپ سے ملاقات ہو گئی میں آپ کے ابھی واشنروم دیکھ رہا تھا آپ سب کچھ زبردست بیت رہی ہیں اور آپ تو بہار انتضام کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کورڈ کی وجہ سے تورپٹ کے طرف یہ کبندی ہے کہ وہ اسی طور پار لگا دیئے جلو دور دور سے لوگ آتے ہیں نہیں پلتا پرشان ہوتے رہا ہوں بلکل جتنا ریٹ کو فرق ہم نے کنٹرول کیا وہ ہر بندہ زیادہ پیسے دے کے ریکھ آ سکتا ہے صحیح بات ہے ہر بندی کے اپنے 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 لیمٹ ہے بلکل ٹھیک ہمارے ہاں تو ہر قسمہ کسمہ آتا ہے سوٹا بھی آتا ہے کم آمدی اپنے بھی آتا ہے زیادہ بھی آتا ہے اس سے زیادہ بھی آتا ہے یہ لیکن کو لیمٹ آئی ہے اور ہر کے لیے ایک بلائی ایک مٹیریل تمام برانچوں میں ایک فرمولہ ایک چیز نعیم صاحب آپ ہمارا فخر ہیں پاکستان کا چودہ اگست کے حوالے سے یہ جو کی ایف سی مکڈونلڈز ہیں یہ بہار کے لوگوں کے ہیں آپ ہم میں سے اللہ کریں پورے پاکستان میں آپ کی برانچز ہو اور یہاں کئی لوگ اور مزید کام کریں بہت بہت شکریہ